والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اپنے نوجوان نسلوں پر نظر رکھے چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ان کے سینوں میں ایمان کی عظمت کو بٹھایا جائے ایمان کیا چیز ہے ایمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ایمان کیسی عظیم نعمت ہے یا ہماری نسلوں کے سینوں میں اس کے عظمت کو بٹھایا جائے ایمان وہ نعمت ہے دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں میں آ جائے دنیا کا سارا اقتدار ساری حکومت ہمارے قدموں میں آ جائے دنیا کا سارا سونا چاندی روپیہ پیسہ ہمارے قدموں میں آ جائے اور ایک طرف ایمان کی دولت ہے قسم بخدا دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی ایمان کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ایمان سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے ایمان سب سے عالی نعمت ہے اسی نعمت کی بنا پر دنیا تو گدر جائے گی ایک کافی بھی زندگی گدار رہا ہے ایک مومن بھی زندگی گدار رہا ہے ایک جانور بھی گلی میں زندگی گدار رہا ہے زمین پر رینگنے والے چھوٹیاں بھی زندگی گدار رہے گئے لیکن مرنے کے بعد انسان کی جسم سے جب روپ برواز ہوگی جب قبر میں ڈالا جائے گا تب پتا چلے گا کہ ایمان کیا نعمت ہے ایمان کتنی عظیم نعمت ہے اسی ایمان کی بدولت قبر جنت کا باق بنے گی اسی ایمان کی بدولت حضر کیا ہولناکی سے انسان محفوظ رہے گا اسی ایمان کی بدولت اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا اگر ایمان نہیں تو مومین کے بغیر کسی کافر مشرق کو جنت میں جگہ نہیں ہے جنت جو دائمی نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے جو اس کی نعمتیں کبھی مٹنی والی نہیں ہیں وہ نعمتیں کب ملے گی جب دنیا میں ایمان سلامت رہے گا ایمان کی بدولت جنت ملے گی ایمان ہی کی بدولت آخرت کی ساری نعمتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ میں ہے تو اس ایمان کی عظمت کو ایمان کا اخترام کو اسلام کی عظمت کو آج ہماری نسلوں کے سینوں میں پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہو چکی ہے پہلے سے بڑھ کر ضرورت ہو چکی ہے پہلے ایک دو واقعات سننے میں آیا کرتے تھے آج سینکڑو واقعات اخبارات اٹھا کر دیکھیں فلان ریاست سے پانچ سو مسلمان لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ شادی کر لی ہے اسلام کو چھوڑ دیا ہے یہ اخبارات کی سرخیاں آپ کو بتلا رہا ہوں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی کئی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر ایمان کو چھوڑ کر غیروں سے شادیاں کر رہی ہے پیار اور محبت کے نام پر اسلام کو ٹھکرا کر نعوذ باللہ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہے تو آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائے اپنی لڑکیوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائے دنیا کی جو تعلیم دینا چاہتے ہیں ضرور دے اسلام منع نہیں کرتا لیکن اسلام کہتا ہے کہ کچھ بھی بنانے سے پہلے اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو مسلمان بناؤ پہلے انہیں مومن بناؤ ان کے سینوں میں ایمان کو مضبوط کرو ایمان کی روشنی کو مضبوط کرو گمبر خضراء کے مکین آمینہ کے لال سے محبت اور حلامی کا پٹہ ان کے گلے میں ڈال دو جب رسول پاک کی محبت حضور کی وفاداری کا پٹہ گلے میں رہے گا سارے کفرستان میں بھی رہ کر ایمان کی سمبر کو روشن کرتا رہے گا میرے خاجائے خاجگا کی زندگی کو دیکھو ہند الولی کی زندگی کو دیکھو عطا رسول خاجائے خاجگا جب ہند کی سرزمین پر تشریف لائے ہر طرف کفر و شرک کا ماحول ہے ہر طرف کفر و شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ایسے ماحول میں ایمان اور اسلام کا جو نور پھیلایا ہے وہ نور قیامت تک پھیلتا رہے گا